اسلام علیکم اچھا اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ماؤنٹین رینجز والا ٹاپک رہتا ہے اس سے جو کوسٹن بنتے ہیں تین بڑی ماؤنٹین رینجز ہیں پاکستان کے اندر کو ہمالیا کو کراکرم اور کو ہندو کش اب ان تینوں کی ہائیسٹ پیکس کا کوسٹن آتا ہے یا وہ یہ کوسٹن آپ کو دے دے گا جو پنجاب پولیس والے ہیں کہ ان میں سے کون سی رینج پاکستان میں ہے تین یہ دے جائے گا ساتھ میں کچھ اٹھی اور کسی اور کنٹری کی دے جائے گا تو وہ کہے گا کہ ان میں سے کون پاکستان کے اندر ہے اس کے اندر آپ کو یہ بھی بینیفٹ ہو جائے گا کہ اس کے اندر ریور بھی دیا ہوئے ہیں اور ایک ٹاپک ہم نے ڈیمز والا کیا تھا وہ بھی اس کے اندر دیا ہوئے ہیں تو وہ سارے ٹاپک یہ آپ کے یہاں پہ ہو جائیں گے ایک اور ٹاپک ہے وہ مجھے پھر بھول جانا ہے تو میں ابھی آپ کو کروا دوں چونکہ میپ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے پھر بھول جانا ہے اور وہ بڑا امپورٹنٹ تھا پچھلا جو لیکچر ہوا تھا ہمارا پاکستان کا میرے خیال میں پہلا یہ دوسرا اس کے اندر وہ یہ والا ٹاپک رہ گیا تھا یہ اگر آپ میپ دیکھیں نا تو یہاں پہ یہ آپ کو ورڈ اریبین سی نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کراچی اور جو سندھ کہہ لیں سندھ پروینس اور بلوچستان پروینس اس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے اس کی بانڈری جو ہمارا اریبین سی ہے تو باقی آپ کو پتا ہے پنجاب کے ساتھ بھی نہیں ٹچ کر رہا سی اور نہ ہی کے پی کے ساتھ تو یہ یاد رکھنا ہے ایک دفعہ اس نے اس طرح کیم سی کیز دیا ہوا تھا کہ جو پاکستان کی کاؤسٹ لائن ہے وہ کون کون سے پروینس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے تو صرف دو کے ساتھ ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہو کے بس یہاں تک یہ والا جو پورشن ہے یہی ہماری کاؤسٹ لائن ہے ایک ہزارٹھاون کلومیٹر میں نے آپ کو پتایا بھی تھا تو دو آئی لینڈ کا اس نے کوسٹن کرتا ہے وہ تو پاکستان میں دو فیمس آئی لینڈ ہیں ایک ہے منورہ وہ یہاں پہ ہے بالکل کراچی کے پاس یہاں پہ وہ والا آئی لینڈ ہے اس جگہ پہ تو اسے کہتے ہیں منورہ اور یہ دوسرا بڑا ہے ایک آئی لینڈ ہے استولہ وہ یہاں پہ ہے بلوچستان میں ایک کراچی کا اپشن دے یا سندھ کا اور ایک آپ کو دے گا بلوچستان کا تو دو آئی لینڈ ہیں تو سب سے بڑا یہ والا ہے یہ والا جو آئی لینڈ ہے یہ استولہ سب سے بڑا ہے یہ کوسٹن بھی پوچھے جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا آئی لینڈ کونس ہے تو آپ نے دیکھنا ہے تو وہ استولہ ہے اے سے اے چونکہ پہلے آتا ہے تو اے سے آپ جس طرح بھی کر لیں تو استولہ جو ہے وہ سب سے بڑا آ جائے گا اس کے بعد تین ماؤنٹین رینجز میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کون کون سی ہیں اب ہم مزید ان کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تینوں ہی میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کون کون سی ہیں ہمالیا کراکرم اور ہندو کش تو کوشش کریں کہ میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ نا ساتھ ساتھ میپ بنایا کریں اگر یہاں پہ نہیں بھی سمجھ آتی تو میپ ضروری ہے میپ کے بینہ آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں رہنی اچھا یہ دیکھیں یہ کراکرم لکھا ہوا ہے تو یہ والی رینج جو ہے نا یہ پاکستان اور چائنہ کو سیپرٹ کرتی ہے اس طرح یہ رینج آتی ہے یہ ساری کراکرم ہے ٹھیک ہے اس کا ہائیسٹ پوائنٹ پوچھے گا اب کیس ہے کراکرم اور کیسے ہی ہے کیٹو یہ لکھا ہوا ایک چیز آپ کو یہاں پہ اور بھی نظر آ رہے ہوگی چھہاسی گیارہ لکھا ہوا ہے تو چھہاسی گیارہ میٹریس کی ہائٹ ہے ویری امپورٹنڈ کوسٹن ہے ہر پیپر کے اندر یہ کوسٹن آپ کو ملے گا کہ کیٹو کی ہائٹ کتنی ہے چھہاسی گیارہ کلومیٹر ہے پھر وہ کہتا ہے کہ کیٹو کا دوسرا نام کیا ہے تو کیٹو کا دوسرا نام ہے گارڈوین آسٹن یہ بھی آپ نے کوسٹن سنا ہوگا گارڈوین آسٹن کے نام سے تو چھہاسی گیارہ کلومیٹرس کی ہائٹ ہے تو یہ کیٹو جو ہے یہ دنیا کی دوسری ہائیسٹ پیک ہے ورلڈ کی نہیں ہے پاکستان کی ہائیسٹ ہے ورلڈ کی دوسری ہائیسٹ ہے بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور دنیا کی اگر ہائیسٹ پوچھے گا تو وہ پھر ہے ماؤنٹ ایورسٹ وہ ہمالیہ کے اندر ہے اچھا اس میں کیٹو سے ریلیٹر بس یہ دو کوسٹن ہی آپ کر لیں کہ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ کراکرم کا کیٹو ہے دوسرا ایک کوسٹن پوچھا جاتا ہے کہ کون سی ماؤنٹین رینج ہے جو پاکستان اور چائنہ کو سیپرٹ کرتی ہے یہ اوپر رہنا یہ میں نے لائنیں کھینچی ہیں تو اس سے نیچے یہ آپ کو چائنہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ چائنہ ہے ادھر یہ والا پارٹ پاکستان کا آ جائے گا تو یہ ماؤنٹین رینج پاکستان اور چائنہ کو سیپرٹ کرتی ہے پھر اس کے بعد دوسری جو ماؤنٹین رینج جو ہم نے کرنی ہے وہ بالکل اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہے جسے ہم حمالیا کہتے ہیں یہاں سے یہ والی ماؤنٹین رینج جو گزر رہی ہے اس طرف اب یہ اس کو کٹ کریں گے تو یہ پھر اوپر آ جائے گا یہ آپ کو جو ہے وہ لائنیں نظر آ رہی ہیں اس طرف جائے گی اب یہ کس طرف جائے گی یہاں سے جمہو کشمیر میں جائے گی جمہو کشمیر کے بعد یہ انڈیا میں جائے گی اور آگے باقی جو ہے وہ نپال تک ہی جاتی ہے یہ والی جو ہے ہمالیا اب یہاں بھی وہ کسٹن کرے گا کہ جو ہمالیا ہے اس کا ہائیسٹ پوائنٹ بتائیں ٹھیک ہے ایک اس کےٹو کا میں نے آپ سے کہا تھا ہمالیا کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے دنیا کا بھی ہائیسٹ پوائنٹ ہے اور ہمالیا کا بھی ہائیسٹ پوائنٹ ہے یہ کہاں پہ ہے تو یہ نپال کے اندر ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے پھر وہ یہ کہے گا اٹھاسی سو پچاس لکھیں ٹھیک ہے ویسے اٹھاسی سو انچاس ہے لیکن سمجھنے کے لیے آپ انچاس یا پچاس اس طرح آپشن ہوں گے یہ نہ ٹینشن لیں کسی جگہ پہ وہ چھاسی دے گا چھاسی پچاس تاسی پچاس اس طرح کیوں گے یہ بلکل اسی طرح نہیں اگزیکٹ دے گا تو اٹھاسی سو پچاس اس کا جو ہے وہ اگزیکٹ آپ کا جواب ہوگا تو یہ کوسٹن آپ سے کیا جائے گا ہمالیا کے حوالے سے پھر تیسری جو ماؤنٹن رینج ہے وہ یہاں پہ ہے جو کہ آ رہی ہے جی سینٹرل ایشیا سے سینٹرل ایشیا کے میں نے آپ کو کانٹریز بتائے تھے یہ آپ کو نظر آ رہی اس کو تھوڑا سا گوھر سے پڑھنے لکھا کو ہندو کش تو یہ والی جو ماؤنٹن رینج ہے یہ سینٹرل ایشیا سے آ رہی ہے یہاں پہ افغانستان ہے نا یہ دیکھیں ہاں تو بیسیکلی یہاں پہ تو افغانستان سے آ رہی ہے لیکن اس سے پیچھے اگر اس جگہ کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ پانچ سینٹرل ایشن کانٹریز ہیں اسبیکستان تاجکستان ترکمینستان کرگستان اور ایک کونسہ رہ گیا ہے کذاکستان نہیں بتایا ہے آزربائی جان ان میں نہیں ہے وہ سینٹرل ایشیا میں نہیں آتا باقی کے پانچ اس میں آتے ہیں تو یہ پانچ کنٹری سینٹرل ایشیاں وہاں سے یہ والی جو ہے جو کو ہندو کش کی جو رینج ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے پھر وہ اس کی ہائیسٹ پوائنٹ پوچھے گا تو اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ترچمیر ہے ایک ماؤنٹین رینجز سے ایک یا دو قسطن ضرور آتے ہیں تو یہ تھوڑا سا نا شارٹ کر کے کر لیں کانسٹیبل والے لوگ تو پی پی ایسی والے ساری چیزیں ہر چیز کو یاد کریں تو صرف آپ نا ماؤنٹین رینجز کو یاد رکھیں ان کا ہائیسٹ پوائنٹ اور اگر کوئی کر لیں ان کی لینٹ بھی لینٹ بھی پوچھ لی جاتی ہے خاص طور پر جو بڑی ہیں ان کی تو ضرور کریں نا تو اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے نا ہندو کش کا ہندو کش کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ ترچمیر ہے اب اس کے پھر وہ مختلف نیم بھی کہے گا ترچمیر کے اور اور کون سے نیم ہے تو جو ہے نہیں سوری ترچمیر کا ایک ہی ہے وہ نانگا پربت کہیں گے جو اچھا وہ میں نے آپ کو وہ نہیں بتایا ہمالیا کا جو پاکستان کے اندر اس میں تو بتا دیا تھا نا ورلڈ کے اندر آپ کو ماؤنٹ ایورس بتایا لیکن پاکستان میں اس کا جو پوائنٹ ایون نانگا پربت ہے ماؤنٹ ایورس آپ نے وہ یہاں پہ جو ہم نے ابھی تھوڑی دیرے پہلے رینج کی تھی ماؤنٹ ایورس اس کا پوائنٹ ہے ورلڈ کے اندر ہائیسٹ تو پاکستان میں بھی ہم نے کرنا ہے تو پاکستان میں تھا نانگا پربت دنیا کی یہ نومی بڑی چوٹی ہے دنیا کی نومی بڑی پاکستان کی دوسری بڑی اور جو ہے وہ پاکستان میں اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے اٹھاسی سو پچاس نانگا پربت کی ہے اکاسی چھبی اکاسی چھبی میٹر لکھ لیں جو نانگا پربت ہے جو پاکستان میں اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ لکھیں آپ اکاسی چھبی میٹر اس کی ہائٹ ہے پاکستان کا یہ دوسرا بڑا اور اس کے علاوہ اگر وہ ورلڈ کا کہتا ہے تو ورلڈ کا نومہ یہ نانگا پربت آ جائے گا اس کو آپ کریں دوسرا نانگا پربت ان میں شامل کریں جو حمالیاز کا آپ نے لکھا ہے جو حمالیان ماؤنٹن رینج ہے اس کے بعد جو ترچ میر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کو ہندو کش رینج جو ہے یہاں بھی یہ والی کھڑی ہوئی اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے ترچ میر پھر وہ کیا کرے گا کہ آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ پوچھ سکتا ہے یا پھر اس کی اگزیکٹ لینگت پوچھ سکتا ہے تو چھاسی نوے میٹریس کی لینگت ہے جو ترچ ہے نا ترچ میر اس کی چھاسی نوے یہ کوئسن پوچھے ہوئے ہیں پھر پی پی ایسی کے اندر یہ موسلی یہ والے کوئسن آتے ہیں پھر اس کی ایک ایکسٹینشن یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ پتہ نہیں اس نے لکھی ہوئی ہے کہ نہیں دیکھنا پڑے گا ہنج بالکل یہاں پہ کو سلیمان ہے کو سفید رینج یہاں پہ نہیں ہے تو اس کی ایک ایکسٹینشن بھی ہے یہ جو جو ہندو کا شرینج ہے نا اس کی یہاں پہ ایک ایکسٹینشن ہے ایک تو یہ بڑا مدھم ملا ایک ملا بھی ہے تو لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے یہاں پہ یہ دوسرا کیا کہتے ہیں جو ہندو کا شرینج ہے اس کی ایکسٹینشن ہے یہاں پہ جس کو کو سفید کہتے ہیں تو یہ والا وہ کوسن دے گا کہ اس کی جو ایکسٹینشن ہے اس کا کیا نیم ہے تو کو سفید اس کی ایکسٹینشن ہے پھر وہ کوسن اس میں سے ایک نکالے گا کہ جو کو سفید ہے اس کا ہائیسٹ پوائنٹ کیا ہے یہ دیکھتے جانا ہے آپ نے اوپر والا کو ہندو کش تھا یہ جو میں نے کیا ہے کو سفید ہے کو سفید کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے سکرام اردو میں میں لکھ دوں آپ کو یہ والا اس طرح سے بورڈ آئے گا سکرام ٹھیک ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ سنتالیس سو اکسٹ میٹر ہے یعنی فور سیمن سکس ون سنتالیس سو ایکسٹ میٹر ایکسٹ میٹر یہ سکرام کوس فید کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور رینج ہے بلوچستان کے اندر جو موسا خیل یا بگٹی یا جو سبی کے علاقہ جاتے ہیں نا وہاں پہ ایک رینج ہے ہاں یہ لکھی ہوئی ہے کو سلیمان ہے اب دیکھیں یہ کو سلیمان ہے تو اس سے ملتی جلتی اوپر اس نے دی ہوگا اچھا یہ کو سلیمان دیکھ لیں انڈرلائن میں نے کر دی ہے اوپر اس کا ہائیسٹ پوائنٹ میں بھی لکھا ہو تخت سلیمان ٹھیک ہے کو سلیمان اور اس سے ملتا جلتا اس کا ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان میں وہ تخت سلیمان ہے تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ چونتی سو نوے میٹر ہے تخت سلیمان کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ چونتی سو نوے کلومیٹر ہے تقریبا آپ اس کو پینتی سو میٹر بھی کہہ سکتے ہیں یہ والی ہوگی اس کے بعد پھر ایک جس جگہ پہ ہم نے ایٹمی دماکے کیے تھے یہ تو آپ کو چاگی والا تو یاد ہوگا نا یہ جگہ دیکھیں ہاں اس میں آپ کو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا اس میں ڈیزرٹ بھی دی ہوگیا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا چاگی ہلز اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے راسکو اوپر سکرام میں نے آپ کو بتایا تھا کو سفید کا اس کا ہائیسٹ پوائنٹ جو چاگی ماؤنٹینز ہیں جس جگہ پہ ہم نے ایٹمی دماکے کیے تھے کب کیے تھے کل میرے خیال میں میں نے آپ کو کوسٹن کروایا نہیں آپ کو نہیں کروایا کسی اور کو کروایا تھا تو اٹھائیس مئی کو ہم نے پانچ ایٹمی دماکے کیے تھے یہ ادھر کروایا ہوئے میرے خیال میں میں نے جو آپ کو وہ ریکارڈڈ لیکچر دیا تھا نا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم نے اوورال چھ ایٹمی دماکے کیے اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ اٹھائیس مئی کو ہم نے کتنے ایٹمی دماکے کیے تھے اگر وہ کہتا ہے انیس سو اٹھانوے کو ہم نے کتنے کیے تھے تو وہ چھے کیے تھے کیونکہ پانچ جو ہے وہ اٹھائی مئی کو کیے تھے اور ایک ہم نے کیا تھا انہتیس مئے کو تو یہ ٹوٹل ہو گیا ہے چھے تو یہ مائی کو ہم نے اگر سمپل وہ کہہ دیتے ہیں نا مائی اگزیکٹ ڈیٹ نہیں دیتا کیونکہ ایک ہم نے ایک یا انتیس کو پانچ کی یا اٹھائی کو تو یہ تھوڑا سا نا قویسٹن کو دیکھ کے چلنا ہے اگر تو وہ سمپل دے گیا کہ مائی انیس اٹھانوے کو ہم نے کتنے دماکے کیے تو پھر چھے ہی ہیں اگر اگزیکٹ ڈیٹ دے جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا خیال کرنا ہے پھر وہ ورڈ دے گا کس جگہ پہ کیے ہیں تو چاگی ماؤنٹر میں کیے ہیں اگر چاگی کے مزید اندر ڈیپ چلا جاتا ہے تو پھر راسکو کب آپشن ہوگا وہاں پہ اس کا ہائیسٹ پوائنٹ راسکو ہے یہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا ہے اس کی ہائٹ کا پوچھے تو تین ہزار دس میٹر اس کی ہائٹ ہے اچھا یہ ساری میٹر میں اگر میرے موز سے کلومیٹر نکل جائے تو آپ لوگوں نے کلومیٹر نہیں ادھر ٹکا دینا میٹر میں آئیے ساری ہو سکتا ہے موز سے نکل جاتا ہے اچھا یہ والی ہوگی اس کے بعد آجائیں جی ایک وہ کوسٹن کرے گا کہ کون سی ماؤنٹین رینج ہے یہ ایک پیپر میں نے دیا تھا اس میں تین سے چار کوسٹن تھے ماؤنٹین رینجز کے اوپر تو یہ ڈپینڈ کرتا کئی بھی پرستر آنگی ہوتے ہیں اس میں دیتا ہی نہیں ہے یہ جو ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے کرتھر ماؤنٹین رینج یہ دیکھیں یہاں پہ آگئی اس سائیڈ پہ آپ کا بلوچستان اس سائیڈ پہ آپ کا سندھ یہ دونوں لکھے ہوئے ہیں یہ سندھ ہے یہ بلوچستان لکھا ہوا تو کون سی ماؤنٹین رینج ہے جو بلوچستان اور سندھ کو سپرٹ کرتی ہے very important question ہے تو کرتھر ماؤنٹین رینج جو ہے وہ سندھ کو سپرٹ کرتی ہے پھر یہاں پہ کچھ اور ہلز بھی ہیں جن کو کہتے ہیں گورک ہلز گورک ہلز بھی یہاں پہ ہیں ٹھیک ہو گیا اور نیکس کون سا کوسٹن ہے جی باقی میرے خیال میں بس کمپلیٹ ہو گیا اور تو نہیں کو رہتا ہاں ایک سالٹ رینج ہے پنجاب کے اندر بھی ایک ہے یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ پنجاب کا پتہ نہیں یہ کس چیز کا آپشن ہے ہے یہاں پہ یہ ہے جو آپ کا جہلم چکوال کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک سالٹ رینج ہے سالٹ رینج ہے اور اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ سکاسر ہے سارے ملتے جلتے ہیں ایک سکرام تھا کوس فید کا یہ سکاسر ہے سالٹ رینج کا اور جو راسکو تھا وہ ہتھا چاگئی کا بھی ہم نے کیا ہے اور یہ والا جو سکاسر ہے اس کا ہائیسٹ پوائنٹ سکاسر ہے اور یہ سالٹ رینج ہے وہی جس سے ہم نمک کھوڑا اسے نمک حاصل کرتے ہیں دنیا کی دوسری بڑی کان ہے یہ کوسٹن بھی پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے کلر کہار میں ہے چکوال کا علاقہ یہ کلر کہار کا پوچھا جاتا ہے وہ کہاں پہ ہے چکوال میں پھر کلہ روتاس کا پوچھا جاتا ہے وہ بھی اسی جگہ پہ ہے یہ شیرشاہ سوری نے تمیر کروایا تھا بابر نے کروایا تھا تو کلہ روتاس میرے خیال میں شیرشاہ سوری نے کروایا تھا تو کنفرم کر لیجئے گا تو ہائیس پوائنٹ اس کا سکاسر ہے اور اس کی لینگت پندرہ سو میٹر ہے تو یہ والے کچھ امپورٹنٹ کوسٹنز تھے اب یہاں پہ ایک اور ڈیزرٹ لکھے ہوئے ہیں چلیں وہ بھی اچھا ہوا سامنے آگئے تو آپ لوگ کر لیں سب سے پہلے ادھر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہ لکھا ہوا جیے خران ڈیزرٹ خران ڈیزرٹ جو ہے یہ بلوچستان کے اندر ہے یہ کوئسن پوچھا جاتا ہے پاکستان میں ٹوٹل چار ڈیزرٹ ہیں ایک خران ہے دوسرا یہاں پہ جو ہمارے علاقے کے اندر ہے چولستان ڈیزرٹ یہ سارا چولستان ہے اور یہ انڈیا تک جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا چولستان ہے اور یہاں سے اس کو تھر کہتے ہیں تھر سندھ کا جو علاقہ ہے نا وہاں پہ اس کو تھر کہتے ہیں یہ لکھا ہوا تھر ڈیزرٹ اور یہ ادھر ایک اور ورڈ دیکھیں لارجسٹ آف پاکستان تو پاکستان کا یہ سب سے بڑا ہے اور ساتھ میں کیا لکھا ہوا دیسرا بڑا ایشیا کیا اور ستوہ دنیا کا لانگ ایس ہے اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اسے میں آپ کو لکھوا دوں لیکن پاکستان کا سب سے بڑا ہوا آپ سے پوچھے گا ٹھیک ہے باقی نیچے جو بھی لکھا ہوا ہے اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے لیکن پاکستان کا یہ سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے تھر ڈیزرٹ ملتا جلتا ایک ڈیزرٹ تھل بھی ہے تو وہ جو میاں والی اور بکھر کا لکھا ہے تقریبا یہاں بھی بنے گا اس جگہ پہ اوپر لکھا ہوگا اچھا یہ سالٹ رینج لکھا ہوا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کروایا تھا تو یہاں پہ ایک جو ڈیزرٹ ہے نا اسے کہتے ہیں تھل ڈیزرٹ میاں والی بکھر کا جو لکھا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزرٹ تھر ڈیزرٹ ٹھیک ہے چولستان کا جو ڈیزرٹ ہے اس کا پوچھے جاتا ہے تو یہ مینلی بہاولپور کا لکھا ہے جس میں رحمیار خان بہاولنگر بہاولپور آ جاتے ہیں اور یہ خران ڈیزرٹ آ جائے گا جو کہ پارٹ ہے بلوچستان کا ایک اور ڈیزرٹ بھی ہے جس کا پوچھے جاتا ہے اور پاکستان کا کولڈس ڈیزرٹ ہے وہ جو ہمارا لگ ہے نا جی بھی اس کے اندر ہے سکردو میں سکردو کا میں بھی یہاں پہ آپشن ہو نہیں سکردو یہاں پہ لکھا ہوا تو سکردو کے اندر ہے جس کو کہتے ہیں کٹ پناہ ڈیزرٹ کولڈس ڈیزرٹ ہے اور ایک کوسٹن وہ کرتا ہے کہ پاکستان کا کون سا پروینس ہے جس کے اندر ڈیزرٹ نہیں ہے ویری امپورٹنٹ کوسٹن ہے پاکستان کا کون سا پروینس ہے جس میں سہرا نہیں ہے ڈیزرٹ نہیں ہے پھر وہ کہے گا کہ دنیا کا ایسا کون سا کونٹیننٹ ہے کون سا بریازم ہے جس میں ڈیزرٹ نہیں ہے تو کونٹیننٹ میں یورپ ایسا ایک کونٹیننٹ ہے جس میں کوئی ڈیزرٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور گلیشئر کا کوسٹن آتا ہے تو افریقہ آئے گا کہ کون سا ایسا کونٹیننٹ ہے جس میں کوئی گلیشئر نہیں ہے تو افریقہ آ جائے گا افریقہ میں کوئی گلیشئر نہیں ہے اور الحمدللہ میں پچھلے دنوں ایک سرکل ایکچر سنو رہا تھا کہ پاکستان نے اپنے دو ستین جو گلیشئر ہیں وہ سیل کیا ہوئے ہیں سعودی عرب کو اور آنے والے وقتوں میں انہوں نے لے کر رکھے ہوئے ہیں کوئی چیز نہیں ہم نے چھوڑی پاکستان کے اندر اچھا اس کے بعد یہ باقی چیزیں یہاں پہ یہ ریور بھی دیکھ لیں آپ یہ ساتلوجہ آ گیا یہ چناب آ گیا راوی آ گیا یہ جہلم آ گیا اور سندھ کہاں پہ آ رہا ہے یہ سندھ آ گیا تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو جو لیکچر سینڈ کیا تھا اس میں کیا چیز بتائی تھی کہ دو ریور جو ہوتے ہیں ان کے درمیان جو یہ جگہ ہے جو ان کے درمیان زمین ہوتی ہے خالی پڑی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو دعاب کہتے ہیں راوی اور چناب کے درمیان رچنا ٹھیک ہے جہلم اور چناب کے درمیان جو آ جائے گی یہ اوپر سے آ رہا ہے چاہ جا آ جائے گی جہلم اور چناب کے درمیان اس کے درمیان سندھ ساگر تھی یا تھل تھی باری اور بیاس باری کہہ رہا ہوں بیاس اور ساتلوجہ کے درمیان وہ بست تھی ایک باری بھی تھی تو اس طرح کر کے آپ نے یہ والے جو ہے وہ کر لینے ہیں پھر اس کے بعد اور کون سا اس میں کوسٹن رہا گیا اب میرے خیال میں ایک کوسٹن آپ کا رہتا ہے جو آپ نے پاسس کرنے ہیں یہاں پہ کچھ پاسس ہیں پہاڑوں سے نکل کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لو سی وہ جو کروائی تھی آپ کو یہ ساری لو سی ہے یہاں پہ یہ انڈین کشمیر جو ان کے پاس ہے وہ ولا جائے گا تو وہ پاسس کا کوسٹن کرتا ہے کہ کون سا پاس کس کس کو کنیکٹ کروا رہا ہے تو وہ والا کوسٹن آئے گا باقی اس میں اور کون سی چیز ہے تاکہ نہ کچھ چیز رہ نہ جائے ہاں بس یہ وہی کوسٹن پوچھے ہوں ہے جو میں نے آپ کو کروائے ہیں یہ دیورنڈ لائن کھڑی ہے یہ چھوٹی سو تیس دی ہوئی ہے میں نے آپ سے کہا تھا چھوٹی سو داس یہ چھوٹی سو گیار ہے چائنہ کے درمیان ہے یہ پتہ نہیں تین سو تیس کیا لکھیا اس نے تو یہ کتنی تھی فائف نائن نائن کلومیٹر تھی سب سے چھوٹا بارڈر تھا پیس فول بارڈر تھا انیس سو تریسٹھ میں سائن ہوا تھا یوب خان کے ریجن میں ایران کا نو سو نو کلومیٹر گولڈ میڈ لائن کہا تھا میں نے آپ سے اور کیا اس کا ایک اور نام تھا لالک جان بانڈری ٹھیک ہے انیس سو انسٹھ میں سائن ہوا تھا یہ بھی یوب خان کے ریجن میں سائن ہوا تھا پھر میں نے آپ سے کانٹینینٹل شیلف کہی تھی ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے اس کے بعد ایک ازار چھالیس لکھا ہوا ہے تو ایک ازار اٹھامن کلومیٹر مجودہ پاکستان کی کاؤسٹ لائن ہے کانٹینینٹل شیلف کا میں نے آپ کو ایک سپین کر دیا تھا اس کے بعد انڈیا کے ساتھ ہمارے چار بارڈر لگتے ہیں ایک یہاں پہ ٹوانٹی فور پیرلل لائن دوسرا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک آئے گا جسے ریڈ کلیف لائن کہتے ہیں سترہ اغسط کو یہ سائن ہوا تھا نائن فورٹی سیون کو اور اس کی لینگز میں نے آپ سے کہی تھی کہ پرانی سولہ سو ہے نائی اس وقت جو اکیس سو کلومیٹر ہے اس کے بعد کیا چیز رہ گی یہ ورکنگ بانڈری تھی ٹھیک ہے جس کی ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر لینگز تھی یہاں پہ ہمارا پنجاب کا ڈسٹرک نارووال ہے تو یہ اس طرف ہی جائے گا یہاں پہ ورکنگ بانڈری بنے گی ادھر نہیں ہونی ٹھیک ہے یوں کہ چونکہ اس نے کشمیر دیا نہیں ہوا نا تو دوبارہ پھر کروا دوں آپ کو پھر اپنے کنفیوز ہو جانا ہے حالانکہ یہ سارا کروایا ہوا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کو نا ذہن میں چیزیں رہ جائیں یہاں پہ جا کے جو کشمیر بنے گا اور اس کے درمیان یہاں پہ ایک چھوٹی سی اس طرح سے لائن بنے گی یہ والی تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ ورکنگ بانڈری کہ اس سائیڈ پہ کشمیر آ جائے گا انڈیا کے پاس جو ہے اور یہاں پہ فرض کر لیں کہ یہ والا کشمیر جو ہے یہ پاکستان کے پاس ہے یہ والا انڈیا کے پاس ہے تو یہاں پہ یہ بانڈری سٹارٹ ہو رہی ہے یہ والی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بانڈری بنتی تھی جسے ورکنگ بانڈری کا تھا ایل او سی کی میں نے آپ سے کہا تھا آٹھ سو اکسٹھ کلومیٹر ہے پرانی ساتھ سو چالیس ہے اس سے پرانی ساتھ سو بیس تھی اور قوم سی چیز تھی اس میں ایک ہاں اس کا سیز فائر کا پوچھا جاتا ہے یہ سارے ریپیٹڈ کوئسٹن ہے بار بار کروانے کا مقصد یہ ہے کہ چلو کسی بانے سے تو آپ کے ذہن میں رہ جائیں اس میں سے بار بار کروارو جو ایل او سی تھی وہ کب بنی تھی انیس سو باتر میں شملہ ایگریمنٹ آپ نے سنا ہوا یہ بھی کوئسٹن پوچھا جاتا ہے شملہ ایگریمنٹ کب ہوا انیس سو باتر میں ایل او سی کپرانہ نام سیز فائر تھا وہ کب دیا گا تھا انیس سو انچاس میں یہ والے کوئسٹن تھے جی اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا لیکس والا ہے تو لیکس کروانے کی تو ضرورت نہیں ہے آپ ان کو رٹہ ہمارے کے کون کون سے ڈسٹرک میں ہے یہ چیزیں تھی جو میپ پہ کروانے والی تھی کہ وہ تھوڑا سے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ یہ میں نے فلان جگہ پہ کیا تھا اور اس میں جو چیز رہتی ہے وہ پاسس ہیں لیکس کی میں آپ کو ابھی وہ سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ادھر ہی کر لیں پھر وہ